آج ہم جنگلی جانبروں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے انسانوں کی بھی بات کرنے والے ہیں جنہیں خطرناک جانبروں کو پالنے کا بھوت سبار ہے یہ بھوت ان پر اس لیے ہوگا کیونکہ ان لوگوں کو انسانوں پر بھروسہ ہی نہیں رہا ہے اس لیے زیادہ در لوگ جانبروں کے ساتھ اپنے آپ کو ٹائم دینا اور اپنا پیار لٹانا بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ کافی حد تک دیکھا جاتا ہے کہ ایک جانبر اپنے مالک کے دوارہ کیے گئے پیار کو بہت ہی وفاداری کے ساتھ نبھاتا ہے لیکن ہر بار ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ گیارنٹی تو اس سمیں کسی کی بھی نہیں ہے اگر آج کی دنیا میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ کم بھروسہ کرنے لائک اگر کوئی جیب ہے تو وہ ہے انسان جانبروں کی فطرت دھوکہ دینے کی نہیں ہوتی ان کے نیچر میں کچھ ایسا ہوتا ہے جس کی بجے سے وہ کبھی کبھی اپنے مالکوں پر بھی حملہ کر دیتی ہیں لیکن یہ کیس بہت ہی ریئر پائے جاتی ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ ان جانبروں کے بارے میں بات کرتے ہیں جنہوں نے خطرناک جانبروں کو اپنے پریبار کا حصہ بنایا ہے اس میں سب سے پہلا نام آتا ہے جیسی کا کا ارے نہیں جیسی کا کوئی انسان نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک خطرناک جانبر کا نام ہے جس نام کو اس کے مالک نے رکھا ہے ایکچولی جیسی کا ایک ہپو ہے ویسے تو ہپو بہت ہی خطرناک جانبر ہے جو کی تئیس سو کلوگرام کا ہوتا ہے جو ہر سال بہت سے لوگوں کی جان لے لیتا ہے صرف اپنے گسیل نیچر کی بجے سے جیسی کا بہت ہی شانت ہپو ہے جو کی اسے اور ہپو سے الگ بناتا ہے اس کے نیچر کی بجے سے اسے بہت سے لوگ بزٹ کرنے آتی ہیں اور اس کے ساتھ بہت اچھا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں ویسے دیکھا جائے تو انسانی فطرت جانبروں پر پیار لٹانے کی بھی ہوتی ہے اور جانبروں پر پیار لٹانے کے طریقے سے پیسے کمانے کی بھی ہوتی ہے کیونکہ انسان کبھی نہیں بدل سکتا چلیے اب ہم چلتے ہیں دوسرے جانبر پر جس کا نام ہے مگرمچ اس کا نام سنتے ہی لوگوں کے پسی نے چھوٹ جاتے ہیں کیونکہ ان کی شاریریک سندچنا اس طرح سے ہوتی ہے کہ اسے دیکھ کر کوئی بھی ڈر سکتا ہے ایک لمبا شریر کانٹے دار سکن بڑے دانت اگر کوئی گلتی سے اس کی جکڑ میں آ جائے تو اس کو تو پھر اوپر بالا بھی نہیں بچا سکتا اس لیے اس سے لوگ کافی دور رہنا ہی پسند کرتے ہیں لیکن ایسے جانبر کو بھی کچھ لوگ پالتو بنا لیتے ہیں جیسا کی مہاشہ نے کیا ہے جن کا نام ایڈوگن ہے جو کی انڈونیشیا کے رہنے والے ہیں اور ان کا پڑی بار بھی مگرمچ کو پالنے کے لیے کافی اتابلہ دکھائی دیتا ہے اور انہوں نے اپنے اس پالتو مگرمچ کا نام کوچیج رکھا ہے لیکن جب اس مگرمچ کو پالتو بنانے کا فیصلہ لیا گیا تب مگرمچ ایک بچہ تھا لیکن اب اس کی ہائیڈ 6 فیٹ اور بجن 500 کلوگرام ہے کوچیج کو ملے اس گھر سے بہت زیادہ پیار اور آور ایٹنگ کی بجھے سے اس کا بجن لگاتار بڑھتا جا رہا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انیمالز کے لیے ایک نیچرل ہیبیٹیٹ بنا ہوتا ہے اور یہ وہی پر اچھے سے سربائیب کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم کسی جانور کو اس کے نیچرل ہیبیٹیٹ سے نکال کر اپنے پاس رکھتے ہیں تو اسے کافی ساری پروبلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ اس مگرمچ کے ساتھ ہوا ہے آور ایٹنگ کی بجھے سے یہ کافی ہیلدی اور بہت موٹا ہو سکا ہے کیونکہ اب اس کی ہیلتھ کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا ہے تو اس کی جان کو بھی خطرہ بن سکتا ہے اسی وجہ سے انڈونیشیا کے پریبار نے ایک بہت اچھا فیصلہ لیا اور کوچج کو انیمل ہیلتھ کیر ٹیم کو سوم دیا گیا ہے یہ لوگ کوچج کو سٹرکٹ ڈائٹ پر رکھے ہوئے ہیں جس سے وہ اس مگرمچ کی جان بچا سکیں انہی جانوروں کے کرم میں ہم بات کرتے ہیں ہائی ناگی جو کی بہت ہی کرور جانبر دکھائی دیتا ہے دکھنے میں تو یہ کافی نورمل ہوتے ہیں لیکن ان کا نیچر بہت ہی کرورتہ سے بھرا ہوتا ہے کیونکہ اگر یہ کسی بھی جانبر پر حملہ کرتے ہیں تو وہ اسے زندہ ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے دورہ کھائے جانے والے جانبر کی ہمیشہ زندہ اور تڑپ تڑپ کر ہی موت ہوتی ہے اور ایسا کہا جاتا ہے کہ ایفریقہ کا یہ سب سے خطرناک جانبر ہے جس سے سب لوگ بچنا چاہتی ہیں لیکن پھر بھی جیسا ہم پہلے بول چکے ہیں کہ انسانی فطرت ہوتی ہے سبھی کو گلام بنانے کی لیکن ہم سبھی لوگوں کے بارے میں نہیں کہنا چاہتے کہ انہوں نے جانبروں کو کس پرپج کے لیے پالا ہے لیکن ہائی نا کے بارے میں دیکھا جائے تو یہ کافی حد تک سچ ہوتا ہے کیونکہ انہیں گلام بنا کر ان سے پیسے کمانے کی ایک ٹرک اپنائی جاتی ہے جیسے کی ہمارے انڈیا میں بندر اور لنگور ایسے کچھ جانبر ہیں جن کے کرتب دکھائے جاتی ہیں اسی طرح نائجیریہ میں کافی لوگوں کے دوارہ ہائینا کو پکڑا جاتا ہے اور اس سے سڑکوں پر کچھ کرتب دکھائے جاتی ہیں جس کی بجے سے وہ پیسے کماتے ہیں جیسے کی ہم جانتے ہیں کہ ہائینا کا سوہباب بہت ہی کرور ہوتا ہے اسی طرح وہ بہاں پر کھڑی جنتا پر بھی کبھی کبھی حملے کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی تو وہ اپنے مالک پر ہی پلٹ بار کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی لوگ اسے پالتو یا کہیں کہ اس سے دوستی کرنے سے باز نہیں آتے اب ہم بات کرتے ہیں اگلے جنگلی جانبر لائن کبز کی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے کافی چھوٹے چھوٹے جانبروں کو پالا ہے جو کی کافی فرینڈلی ہوتی ہیں جیسے کی کتہ بلی خرگوش اتیادی لیکن گازہ میں رہنے والے ایک پریوار نے شیر کے بچوں کو پالنا شروع کیا انہیں یہ بچے گازہ کے جنگلوں سے ملے تھے جب یہ لوگوں کب ملے تھے تب یہ کافی چھوٹے تھے اور وہ انہیں اپنے گھر میں لے آئے شیر کے بچے بھی اس پریوار کے ساتھ کافی گھل مل گئے اور وہ پوری فیملی ان بچوں کو اپنے ہی بچوں کی طرح پالنا شروع کر دیتی ہے لیکن جیسے جیسے شیر کی عمر بڑھتی جا رہی تھی ویسے ہی ان کی شاریریک سنرچنہ بھی کافی حد تک بڑھتی رہی اور تو اور ان کی بھوک بھی بڑھنا تیہ تھا اس لیے ان کی بھوک بھی کافی بڑھتی چلی جا رہی تھی جس سے اس گھر میں رہنے والے لوگوں کو ان سے ڈر لگنے لگا تھا اور وہیں آس پاس کے لوگ بھی اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں یہ شیر اب ان پر حملہ نہ کر دے اور دوسری طرف ان کی خوراک زیادہ ہونے کی بجے سے وہ پریوار اس کا کھانا ایفورڈ نہیں کر پا رہا تھا اس لیے انہوں نے اسے انیمل کیئر والے لوگوں کو سوم دیا ہم آپ سے اتنا ضرور کہنا چاہیں گے کہ کسی کو بھی اپنا نیچرل ہیبیٹیٹ ملنا اس کا عدھکار ہوتا ہے اور ہم کسی کا عدھکار اس سے نہیں چھین سکتے ویشک ہم کسی کو بہت ساری سکسو بیدھائیں دے سکتے ہیں لیکن اگر ہم اس کے نیچرل ہیبیٹیٹ سے اس کو دور رکھتے ہیں تو وہ اپنی زندگی کو اچھے سے کبھی بھی نہیں گجار سکتا اس لیے اگر آپ اینیمل لبر ہیں تو آپ سفاری کر کے لفت اٹھا سکتے ہیں انہیں ایکسپلور کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہوگا کہ جانبروں کو جنگلوں میں ہی رہنے دیا جائے اس سے ان جانبروں کی جان کے لیے بھی کافی اچھا ہوگا اور انسانوں کے بیچ رہے تو انسانوں کے لیے بھی خطرہ ہو سکتا ہے اس لیے دونوں کو سیف رکھنے کے لیے لوگوں کو اپنے اس پیار پر کھوڑا سا کنٹرول کرنا ضروری ہے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی جنگلی جانبروں سے جوڑی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب پر سکتے ہیں دھنے بات